سلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش شام دید دوستو امید کرتے ہیں آج آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا دوستو آج ہم آپ سے پاکستان ریلویز کی تاریخ پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور چیدہ چیدہ معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے باقی ٹیٹیل کے ساتھ انفورمیشن ہم اگلے پارٹ کے اندر آپ لوگوں سے شیئر کریں گے لیکن دوستو اسے پہلے ریکویسٹ یہ ہے آپ میرا چینل انفورمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں کی معلومات کے لئے شیئر ضرور کیجئے گا چلیے دوستو اب شروع کرتے ہیں پاکستان ریلویز کی تاریخ پاکستان ریلویز ایک حکومتی ادارہ ہے یوکہ عام دورفت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے مسافروں کی مسافت ہو یا پھر سامان کی ترسیل پاکستان ریلویز سب سے سستہ ترین عام دورفت کا ذریعہ ہے یہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں کو آپس میں جوڑنے اور خوبصورت مقامات کی سیر بھی کرواتا ہے کراچی میں بندرگاہ بنانے کا کام سب سے پہلے سرہیزی ایڈورڈ نے تجویز کیا اس نے نہ صرف بندرگاہ بلکہ ریلویز کا راستہ بنانے کی بھی ضرورت محسوس کی یہ اٹھارہ سو سنتالیس کی بات ہے جب سر ہینڈری سندھ کے کمیشنر بن کر آئے اس وقت سندھ کو ممبئی سے ملا دیا گیا سر ہینڈری نے لارڈ لہوزی سے اجازت لے کر کراچی سے کوٹری اور کوٹری سے دریائے سندھ کے پار کرتے ہوئے ملتان اور پھر ملتان سے لاہور تک ریلوی لائن بچھانے کے لیے سروے اٹھارہ سو اٹھاون میں شروع کر دیا دوستو پہلی مرتبہ تیس مائی تیرہ مائی اٹھارہ سو اکسٹھ کو کراچی سے کوٹری تک عام لوگوں کے لیے ریلوی لائن کھول دی گئی کراچی سے کماری تک کلی ریلوی لائن سولہ جون اٹھارہ سو انانوے کو شروع کی گئی اور پھر کماری سے کوٹری تک اٹھارہ سو اناسی میں شروع ہوئی اس طرح کئی دوسری شاخیں پشاور سے کراچی پشاور سے لاہور اور لاہور سے ملتان تک انیسمی صدی کے آخر تک بیسمی صدی کی پہلی چودھائی میں بنائی گئی اٹھارہ سو پچاسی دوستو اٹھارہ سو پچاسی میں ریلوی کی چار شاخوں کو ملا کر ایک کمپنی سیکنڈے پنجاب اور دہلی ریلویز بنا دی گئی جسے انڈین سیکٹری آف سٹیٹ نے خرید لیا دوستو اٹھارہ سو چیاسی میں برے سگیر کی تقسیم کے وقت نارتھ ویسٹرن ریلویز اٹھارہ سو سنتالیس میں راستے کو انڈیا لیونگ روٹ مائل ٹو پاکستان پانچ ہزار اٹھالیس میں تبدیل کر دیا گیا انیس سو چون میں ریلوی لائن کو مردان اور چار سدہ تک بڑھا دیا گیا اس طرح کوٹ ادو سے کشمور تک کی لائن کو انیس سو انہتر یعنی نائنٹین سکسٹی نائن سے انیس سو تہتر یعنی نائنٹین سیونٹی تھری کے درمیان عرصہ میں تعمیر کیا گیا حال ہی میں حکومت نے ریلوی لائن کو کراچی سے لاہور ڈبل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اسی دہائی کے اندر اب تک ملتان سے خانے وال اور خانے وال سے رائیونڈ تک کی لائن کو پہلے ہاف کے اندر ڈبل کر دیا گیا جبکہ باقی ہاف بقیہ دنوں کے اندر تعمیر کیے گئے دوستو پاکستان ریلویز ایک اکنومیکل ادھارہ ہے جس کے اندر نہ صرف کم کرایا کی سہولت ہے بلکہ معذور افراد اور زائد العمر افراد کے لئے بھی سہولیات دی گئی ہیں سیونٹی فائیو یعنی پجتر سال کی عمر کے افراد کے لئے بلکل مفت ٹکٹ کی سہولت دی گئی ہے اس کے علاوہ دوستو پاکستان ریلویز سوفٹ ویر کا استعمال کرتے ہوئے جدید جدت لا رہا ہے جس میں آپ پاک ریل کے نام سے ایک اپلیکیشن موبائل کے اندر انسٹال کریں گے اور اس اپلیکیشن کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے یہ اکاؤنٹ آپ کے سی این ای سی اور موبائل فون کے ذریعے ایکٹیو ہوگا دوستو اس اپلیکیشن کے انسٹال کرنے کے بعد اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اب ہر طرح کی پاکستان ریلویز میں چلنے والی ٹرینوں کے اوقات اور ان کے اندر سیٹوں کی کیا کنڈیشن ہے آپ کون سی ٹرین کے اندر کون سی بھوگی میں اور کون سی سیٹ نمبر بک کروانا چاہتے ہیں یہ سہولیات گھر بیٹے اویلیبل ہے جی ہاں دوستو پہلے پہل کچھ لوگ اڈوانس میں ساری ٹکٹس خرید کر بلیک کرتے تھے لہذا اب سوفٹ ویئر کی موجودگی کی وجہ سے آپ ٹرین کے سفر کو بہ آسانی اور کم قیمت میں انجوئے کر سکتے ہیں دوستو اب تھوڑا سا حوال آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان میں ٹرینوں کی کتنی اقسام ہیں جی ہاں دوستو اس وقت پاکستان میں ٹرینوں کی چیدہ چیدہ جو اقسامات ان میں سے سب سے پہلی مصافر ٹرین یہ دوستو لوگوں کی نکل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے اندر عام طور پر بیس سے بائیس ڈبے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے پاور وین جس کو انجن کہتے ہیں یہ نام سے ظاہر ہے اس کا کام طاقت کے ذریعے پچھلے ڈبوں کو کھینچنا ہے اس کے بعد دوستو ایسی پالر اس میں دو طرح کی کٹیگریز ہیں ایک اپر کلاس اور ایک لور ایسی کلاس ہے جس کو ایسی سلپرز بھی بعض لوگ بولتے ہیں دوستو ان کی ویلیو ٹکٹ کی کچھ ریلیٹیو ٹو اکنومک زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد دوستو اکانومی کلاس کے اندر عام لوگوں کے لیے جوہاں ڈبے موجود ہوتے ہیں ان بائیس ڈبوں کے اندر سب سے زیادہ ایکانومی کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں دوستو ایکانومی اور ایسی سلپر کو جوڑنے کے لیے درمیان میں کینٹین کا ڈبہ ہوتا ہے یہ کینٹین کا ڈبہ مسافروں کی سہولت کے لیے ہر وہمہ وقت سہولیات سے مزین ہے اور خدمت کے لیے دس بجے تک اپنی سروسز دیتا ہے صبح و نو سے لے کے رات دس بجے تک آپ ٹرین کے اندر بیٹھ کر اس سفر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اپنی منپسند چیزیں جیسے نان چکن دال رائتہ اچار بریانی وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں دوستو اس ڈبے کے بعد ایکانومی کے ڈبے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور سب سے آخر کے اندر جنریٹر والا ڈبا ہوتا ہے اس ڈبے سے پاور سپلائے تمام ٹرین کے اندر لائٹوں کے نظام اور اس سے ریلیٹرڈ چیزیں ہوتی ہیں دوستو ایک بات واضح کرتا چلا جاؤں مسافر ٹرین کے اندر بریک کا سسٹم ایک پائپ کے جیے تمام بوگیوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جس کے اندر پریشر کو مینٹین کیا جاتا ہے ٹرین جیسے ہی پلوں سے گزرتی ہے خوبصورت نظارہ قابل دید ہوتا ہے جس میں روہڑی کا پل قابل ذکر ہے دوستو یہ پل اور اس کی تاریخ کے مطلق میں نے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں انگریزوں کے دور سے لے کے ایوب برج تک کی سارے سفر کو ڈسکس کیا گیا ہے دوستو جب ٹرین سہراؤں میں سے گزرتی ہے تو دور دراز آپ کو دو پٹریاں ہی نظر آتی ہیں دائیں بائیں ریگستان اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آئیں گی جہاں دوستو یہ جھاڑیوں کا منظر اور پلوں سے گزرتی ہے ٹرین ایک خاص آواز پیدا کرتی ہے جس کو آپ اپنے ڈبے کے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں دوستو دوہری لائن بعد اوقات ٹرین کے کروس کرنے کی وجہ سے اور بھی زیادہ شاندہ نظارہ پیش کرتی ہے دوستو یہ ٹرین مسافر ٹرین کہلاتی ہے اس کے بعد دوسری قسم کی ٹرین اس کو ہم کہتے ہیں کارگو ٹرین دوستو کارگو ٹرین کے اندر بھی کئی اقسام ہیں نمبر ون آئلز یعنی فیولز کو لے جانے والی ٹرین ایسی ٹرین کے اندر ستر سے بہتر آئل ٹینکس ہوتے ہیں یہ آئل ٹینکس فرنش آئل اور دوسری قسم کا آئل لے کر جاتے ہیں دوستو ایک لوکوموٹو کے لیے کنٹینرز کو لے جانے والی بھی ٹرین ہوتی ہے جی ہاں دوستو یہ ٹرین کنٹینرز کو پورٹ سے لے کے اندروں نے پاکستان یعنی اندروں نے ملک کے لیے لے کے جاتی ہیں دوستو اس کے علاوہ تیسری قسم کی ٹرین وہ ٹرین ہے جو پٹری بنانے کے لیے پٹریوں کا سامان اس کے علاوہ گاڈر اور اس کے علاوہ روڈز کو لے کر جاتی ہیں اس کے اندر انجن نصب ہوتا ہے جو پٹنیاں بنانے کے ساتھ ساتھ پٹیوں کو ساتھ ساتھ رکھتا جاتا ہے دوستو یہ تو چیدہ چیدہ اقسام ہیں اس کے علاوہ کچھ مقصود ٹرینیں ہوتی ہیں جو کہ آزادی کے موقع کے اوپر کچھ خاص آزادی ٹرینز کے نام سے بھی چلائی جاتی ہیں اس کے علاوہ چودہ آغست کے موقع پہ کچھ سپیشل ٹرینیں بھی چلائی جاتی ہیں خاص طور پر عید کے دنوں میں اس کے علاوہ دوستو پاکستان ریلویز میں کچھ آرمی اور یعنی آرمڈ فورسز کے لیے بھی ٹرینیں مقصود کی گئی ہیں یہ آرمڈ فورسز کے لیے ٹرینیں انہی کی امداد سامان رسد اور پاکستان آرمی کے جوانوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ کو مونٹر اور پہنچانے کے لیے شفٹ کرنے کے لیے ایک یونٹ سو دوسری جگہ یونٹ کو چینج کرنے کے لیے ہیوی آرمڈ وہیکلز کو موف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو جب ٹرین ایک سٹیشن سے گزرتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا منظر وہاں کے سٹیشن کا منظر وہ جنکشنز دیکھنے والے ہوتے ہیں دوستو انگریز دور کی طرز پر بنائے گئے یہ جنکشنز ہمارے پرانے کلچر کو ظاہر کرتے ہیں شام کے وقت ٹرین کے گزرنے کا منظر اور بھی زیادہ دلکش ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرین کی ایک مقصوص آواز اس کا مقصوص جھولا نین دلانے میں بھی کئی مسافروں کی حمد بداتا ہے دوستو اردگرد موجود عبادیاں اس ٹرینز کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی مقصوص بیلڈنگز یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں اگر سگنل ڈاؤن ہے تو آپ وہاں پر نیچے اتر کر بھی نظارے کو کر سکتے ہیں اگر سگنل ڈاؤن نہیں ہے تو چلتی ٹرین میں اردگرد کا مزہ لیجئے دوستو ٹھنڈی ہوائیں گرمیوں میں آپ کو اور زیادہ ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہیں جبکہ سردیوں میں آپ چاروں طرف سے بند ہو جائیے اندر مسافروں کے سانس کی وجہ سے گرمہ ہٹ آپ کو خود ملتی چلی جائے گی دوستو ہر ٹرین مختلف سٹاپس کے اوپر مختلف اوقات کے لیے کھڑی ہوتی ہے فار ایگزیمپل کچھ ایسے سٹاپ جہاں پہ مین جنکشنز ہیں وہاں پر اس کا سٹاپ دورانیا یہ سٹیشن زیادہ ہوگا جبکہ چھوٹے سٹاپس کے اوپر ریلوے لائن ریلوے ٹرین بہت کم عرصہ کے لیے رکھتی ہے سال کے طور پر کراچی سے چلنے والی ٹرین روہوڑی میں جا کر بڑا سٹاپ کرے گی جہاں پر کم از کم یہ ٹرین آدھا گھنٹہ کے لیے رکھتی ہے جہاں پر سٹاپ کی تبدیلی اس کے علاوہ بھوگیوں کے اندر پانی کی بھرائی بھرائی ٹینکیوں کا فول کرنا تاکہ واش روم میں جانے میں استعمال کرنے میں نمازیوں کو پرابلم نہ آئے اس کے ساتھ دوستو یہ ٹرین بڑے سٹیشن پہ جا کے سال کے دور پر لاہور جنکشن پشاور جنکشن ملتان جنکشن بہاولپور جنکشن اور روہڑی جنکشن یا ہیدراباد جنکشن پر بھی کافی ٹائم تک کے لیے رکھتی ہے دوستو جب بھی سفر کریں ٹرین کا سفر ضرور کیچے گا بہت ہی سستہ آرامدے اور لطف اندوز سفر ہے اس سفر کے اندر آپ کو مختلف نظارے قابل دید نظر آئیں گے کہیں پر تیل کی بھوگیاں لے جاتی ہو ٹرین ملے گی کہیں پر سگنلز کے مختلف انداز سے نظارے ملے گے اور دوستو کہیں پر آپ کو پنچکیاں چلتی ہو نظر آئیں گی یہاں دوستو پنچکیاں وہ چکیاں ہیں جو ہوا کی مدد سے روٹیٹ کرتی ہیں اور ان کے گھومنے پروں کے گھومنے کی وجہ سے ٹربائن چلتی ہے اور ٹربائن بجلی بدہ کرتی ہے اس کے مطلق میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے دوستو پنچکیوں کا کیا مقصد ہے پنچکیاں پاکستان میں کب لگئی ہیں اور پنچکیوں کی کتنی اقسام ہیں یہ پاکستان میں تھٹھا کے مقام پر اور کہاں کہاں موجود ہیں کتنے میگا وارٹ بجلی پیتک کر رہی ہیں اور ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کے مطلق میں نے اپنی ایک الادہ ویڈیو بنائی ہے لیکن گزرتی ہوئی ٹرین یہ جب ان گھومتی ہوئی چکیوں کے پاس سے گزرتی ہے تو منظر اور زیادہ کابلے دید ہو جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی پینٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے روکسٹ ہے کہ میرا چینل ان فارمیشن زوم ضرور سبسکرائب کیجئے گا جیانا دوستو اگر زراد کے مطلق آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے یا جنرل نالج ہو کرنٹ آفیر ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں اجاد رکھیں السلام علیکم روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم انکل میرے پیسے پیسے اے کون سے پیسے چیزیں جو کھریدی ہیں اس کے پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے کھریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلائیں ایک سہارا نامیہ باپ ہے نامیت ماہ ہے نگائے گا اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد موسیقی